موسیقی ویلکم بیک ناظرین پرگرام محافظ میں ہم آپ کو آگے بتا رہے تھے کہ اسلامباد سٹی کے یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر منشیات کی فروخت ہوتی ہے اور یہ صرف ایسے ہی علاقے نہیں ہیں جہاں پر ہیروین کی فروخت ہے اور اس قسم کی منشیات کی فروخت ہے جو دیریکٹ انسان کو موت کے موں میں لے جاتی ہے اور یہاں پر جو نوجوان نسل ہے وہ اس کا شکار ہے پہلے بھی یہ آگاہ کیا جاتا رہا اہلیان کی جانب سے اگر میرا کیمرامین ابھی آپ کو دکھائے گا یہاں پر کہ یہ جو ایریا ہے اسے استعمال کیا جاتا ہے سکول آپ کو دکھایا گیا جہاں پر کچھ لوگ منشیات بیچتے بھی ہیں استعمال بھی کرتے ہیں اور آج تک کوئی ایسی چیز ایمپلیمنٹ نہیں کی گئی قانون کی طرف سے کہ کوئی خوف پیدا ہو کوئی ڈر پیدا ہو اس وقت میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں ایک پارک میں اسی علاقے سے ملہقہ ایک پارک میں کھڑا ہوں جہاں پر گٹر ابل رہے ہیں میرا کیمرامین اگر آپ کو دکھائے گا کہ یہ یہاں پر یہ بچے بھی کھیل رہے ہیں وہ بھی آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ گٹر ابلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کیا پارک کی ایسی حالت کے بعد ہم سمجھ سکتے ہیں پارک کی ایسی حالت کے بعد ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں تو پھر ایسے ہی ان لوگوں کا بیٹھنا ہوگا کہ جو منشیات کا استعمال کریں گے جو منشیات کو بیچیں گے نئی نسل کو دباہ کریں گے جب آپ اپنے پارک میں یہ اسلامباد کے سٹی ایریا پارک ہے سٹی ایریا کا پارک ہے میرا کیمرامین آپ کو واضح دکھائے گا کہ وہاں پہ دور بچے کھیلتے ہوئے آپ کو نظر ضرور آئیں گے لیکن ان کی ایکسس وہیں تک ہے اس طرف آنے سے یہ ساتھ نالا لئی کا وہ ایریا ہے جہاں پر منشیات بیچنے والے پینے والے سب یہاں موجود ہوتے ہیں ویسے تو یہ کچھی بستی ہیں جو ہیں شراب کی فروخت سے بدنام رہی ہیں لیکن شراب کی فروخت یہاں پر پوائنٹ ٹو پرسنٹ سے پائی پرسنٹ تک ہی آپ کو ملے گی اور زیادہ تر جو اس قسم کے جو لیندن سمگلرز تھے شراب کے حوالے سے وہ پولیس اکثر پکڑتی رہتی ہے لیکن ہیروین اور ہیروین اس کے علاوہ کوکین اس کا کوئی بڑا آج تک ڈیلر جو ہے انہوں نے اسلامباد سے گرفتار نہیں کیا حالانکہ اسلامباد میں اس قسم کے بہت بڑے بڑے ڈیلرز موجود ہیں جو کوکین اور ہیروین جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ایلیٹ کلاس اپر میڈل کلاس اور میڈل کلاس کے ان بگڑے ہوئے نوجوان نسل کے بچوں کو فراہم کر رہے ہیں جن کا وطیرہ ہی یہ ہے اور بعد میں پھر جب یہ منشیات پوری نہیں ہوتی تو معاملات جو ہیں وہ چوریوں اور ڈھکیتیوں تک چلے جاتے ہیں اور پھر اسی طرح یہ جو نادان بچے ہیں منشیات کی لط میں آکے کوئی مرڈر بھی کر بیٹھتے ہیں اپنی زندگی بھی خراب کر بیٹھتے ہیں اور اپنے خاندان اپنے والدین کی بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ان کی غلطیاں ہیں نہیں ادھر پولیس کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آ رہا آپ کہیں چلے جائیں وی آئی پی پروٹوکولز میں آپ کو پولیس کی گاڑیاں جوان افسران سب نظر آئے گا لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کوئی ایسی سیکیورٹی جو ہے وہ فیل ہی نہیں ہوگی اس لیے تو جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ اس علاقے میں فیل فری ہو کر اور بالکل آزادانہ نکل و حرکت کرتے ہیں اور بلکہ میڈیا کے حوالے سے بھی ان کو کچھ اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ اگر ہمیں ہائی لائٹ کیا جائے گا تو ہم ہماری بدنامی ہوگی یا ہم ہمارے چہرے جو ہیں وہ زمانے کے سامنے آ جائیں گے بلکہ وہ اس پہ بھی لنگ آر آن پروسس میں جاتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کیا ہوگا وجہ وجہ اصل میں وہی پولیس ہے اسلام آباد کی جس کا فوکس جو ہے وہ صرف ایلیٹ کو پروٹوکول دینا رہ گیا ہے جرائم کے تداروں کے لیے اگر ان غریبوں کے بچوں کو یہ غریبوں کی نسل ہم محفوظ نہ کر سکے تو یہ پھر آنے والے دنوں میں چور اور ڈکیت بن کے ہی ہمیں سلامیاں دے گی اور اس کے ذمہ دار بھی ہم ہوں گے ہماری پولیس فورس ہوگی اسلام آباد کی ظلئی انتظامیاں ہوگی اور سی ڈی اے کا وہ عملہ بھی ہوگا جس نے پارکوں کو اس لیول پر پہنچا دیا ہے کہ وہاں بچے تو کھیلنے نہ آئیں لیکن منشیات پھروش کرنے والے دن دناتے پھریں میرا کیمرمن آپ کو اس طرف یہ بھی دکھائے گا کہ یہاں ڈمپ کیا گیا ہے اس وقت ایک ملبا جیسے کوئی گھر بناتا ہے توڑتا ہے تو اپنا ملبا نکالتا ہے اور یہ جو نالوں میں ملبا پھینکنے کا رجحان ہے یہ بھی ان کو ایک شلٹر کا باعث جو منشیات پھروک کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ شلٹر کا باعث ہوتا ہے اگر پولیس کا کوئی اہلکار یا گست کی کوئی گاڑی اگر یہاں پہ آکے رکھتی ہے اس روڈ سائیڈ پر تو روڈ سائیڈ سے اس طرف آنے میں ان کو پورے بظاہر کچھ نظر نہیں آتا یہ درخت ہے کس نے کٹنے یہ بھی سی ٹی اے نہیں کٹنے ہوتے ہیں اسی ہی جمہداری ہے کہ وہ ان نالوں کو صاف رکھے تاکہ کسی قسم کی جرائم پیشہ افراد کے حوالے سے ایکٹیویٹی نہ ہو سکے کوئی دہشتگردگی کروائی نہ ہو سکے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو بچے ہیں ہمارے یہ جو ان کچھی بستیوں میں رہتے ہیں یہ بھی ہماری قوم کے بچے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اگر ان پر صرف توجہ دی جائے تو آنے والے دنوں میں انہی میں سے کوئی قوم کا سربراہ نکل پڑے اور ہم اس کے فالورز بن جائیں لیکن ایسا نہیں ہو رہا ان کے جو لوکل لیڈران ہیں انہوں نے یہاں کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں لیکن ان کی بھی اپنی کمیٹی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ مجبوری ہیں جس کو وہ ہر چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے کاثر ہیں اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ خود غیر محفوظ ہوتے ہیں کیونکہ کسی بھی مافیا سے لڑنا ایک عام شخص کا کام نہیں ہوتا جن لوگوں نے منشیات فروخ کرنی ہے وہ جیل جا کر بھی وہاں بھی یہی کام کرتے ہیں اور واپس آ کے دوبارہ اپنے کام کو ریلیز سٹارٹ کرتے ہیں انہوں نے بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی منشیات فروش یا کوئی جرائم پیشہ فرد جس نے جیل کاٹی ہو اور جیل کاٹنے کے بعد آ کے اس نے ایک اچھی زندگی شروع کر دی ہو حالانکہ جیلوں کو بنایا ہی اسی مقصد کے لیے گیا تھا کہ وہاں پہ جرائم پیشہ افراد کی ایسے افراد کی جن کو سال چھے مینے یا حوالات کی قید کاٹنے کے بعد جو ریلیز ہوتے ہیں تو اگر آ کے بھی انہوں نے یہی کام کرنے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جیل کو جو جرائم کی یونیورسٹری کہا جاتا ہے وہ کسی طور بھی غلط نہیں ہے کیونکہ کوئی اصلاح کا میٹر ہی نہیں نکل رہا ایک شخص نے جرم کیا اگر پولیس نے اس کو پکڑ لیا اس کے خلاف چلان عدالت ہوا اس کو سزا ہو گئی تو سزا ہونے کے بعد بھی اس میں وہ کوئی تبدیل ہی آنے والی بات نہیں ہے وہ دو سال چار سال سزا کاٹے گا آئے گا پھر انہی بستیوں میں اپنا گھناؤنا دندہ شروع کر دے گا ابھی ہم آپ کی بات کروائیں گے اسلامباد پولیس کی ایک ایس پی ہیڈکوارٹر سمیرہ سے کہ وہ نوجوان خواتین بچیوں میں ایلیٹ کلاس اپر میڈل کلاس اور میڈل کلاس کی بگڑی ہوئی جو ہماری بہنیں ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کے وہ منشیات کے استعمال میں کتنا رجحان چلا گیا ہے سکول کالج یونیورسٹی میں منشیات فروخ کرنے والے اکثر پولیس پکڑ رہی ہے آئیے جانتے ہیں ایس پی ہیڈکوارٹر سے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں آپ ایک خاتون پولیس آفیسر ہیں اور خواتین کے لیے ایک رورل مارڈل بھی ہیں اسلامباد میں ایلیٹ کلاس اور دوسری جو میڈل اپر کلاس ہے اس کی خواتین کا منشیات کی جانب جو رجحان بڑھ رہا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو کیسے کام کیا ہے میں سمجھتی ہوں منشیات یہ ایک ایسا ناسور ہے جو کہ میرا خیال ہے نہ صرف خواتین بلکہ مردوں پر بھی ایکولی اپیکٹ کر رہا ہے صرف ایلیٹ کا مسئلہ نہیں ہے پرابلی شاید پرسنٹیج وہاں پر زیادہ ہے بہت یہ چونکہ سکول کالجز یونیورسٹی تک اب یہ ناسور پھیل چکا ہے تو میں سمجھتی ہوں کیونکہ اس کے جو قوزز ہیں وہ بہت ڈیپ ہیں وہ بہت ڈیپ ہیں میرا یہ خیال ہے سٹارٹنگ فرم ڈی مدرز لیپ ہمارے گھروں میں اس قسم کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ہمیں دور رکھنا ہے اپنے بچوں کو اس قسم کے زہر سے اس کے بعد ہمارے یونیورسٹیز اور کالجز لیول پر نہ صرف اویرنیس اور لیکچرز بلکہ بڑے سٹرکٹ کسم کے ڈیسپلن ڈیسپلنری ایکشن پلان زونے جائے ہیں جس کے تحت ان کو روکا جائے اور لاسکلی میرا خیال ہے کہ اس قسم کے جو پرائنز ہیں اس کی پنشمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جتنی سوئر پنشمنٹ ہوگی اتنی زیادہ جو ہماری فیچر جنریشنز ہیں وہ لیسنز بھی لنڈ کریں گے سو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں رول پلے کرنا ہے پیرنٹس کو بھی ٹیچرز کو بھی اور لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی بطور نمائندہ آپ اس کالونی کے نمائندہ ہیں اور سب سے زیادہ ووٹس بھی آپ نے یہاں پہ لیے بلکہ چیئرمین کو بھی آپ نے لیڈ دی کیا کیا آپ نے جب سے آپ الیکٹ ہوئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ آپ کی بات سن دی ہے تھانوں میں آپ کی بات سنی جاتی ہے خصوصا ہیروین کے حوالے سے جب آپ کو شکایت کرتے ہیں یا چرز پاوڈر کے حوالے سے آپ جب کوئی شکایت کرتے ہیں پولیس سے تو وہ کس لیول پر اس پر ایکشن لیتی ہے اور کہاں تک پولیس نے جرائم پیشہ افراد کو یہاں سے گرفتا کیا کیا کہتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کے پیار محبت سے مجھے یہ عزت ملی کہ میں اس یو سی سے اچھے ووٹوں کے ساتھ الیکٹ ہوا اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنے سوکشن کیا مجھ سے کہ آپ لوگوں نے اس یو سی کے لیے کیا کیا تو آپ کو پتت اس ناہل ناہل حکومت کے ہوتے ہوئے اس بلدیات کو سوائے اس کے کہ اس کو ناکام کیا جائے اس پر ان لوگوں نے کوئی ایسی توجہ نہیں دی حالتہ کہ ان کو پتا ہے کہ اسلامباد میں سب سے زیادہ کچھی بالیومی مسائلز ہیں سب سے زیادہ یہاں پہ ایڈوکیشن کا پرابلمز ہے یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے یہاں پہ لوگوں بجلی کا مسئلہ ہے گیس کا مسئلہ ہے لیکن اس حکومت نے ان کچھی عبادیوں پہ کوئی بھی ایسے وسائل ہمیں نہیں استعمال کرنے کے لیے دیئے تاکہ ہم لوگوں کی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور دوسری چیز یہاں پہ جو منشاعت کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ محلوم ایک ایسی کمیٹیاں بنائی جن کے ویسے منشاعت پہ روک تھام ہو سکے ہم نے تقریبا پندرہ لوگوں کی یہ کمیٹریز بنائی لیکن ہماری انتظامیہ نے ہمارے ساتھ کوئی ایسا تعاون نہیں کیا لیکن ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ایسے لوگوں جو منشاعت فروش کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا اور خداون کا شکر ہے کہ ہمیں تھرڈی دو فورڈی پرسن ہم کو کافی اس میں اچھا رسپونس ملے یہ جی سیون ون کا وہ ایریا ہے چھے سٹھ کورٹرز کا ابھی جس میں ہم اس وقت موجود ہیں اور یہاں کے جو کانسلر ہیں اہل علاقہ کی جو نمائندہ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمیں آگاہ کریں گے منشاعت کے حوالے سے ہیروین کی فروغ کے حوالے سے چس کی فروغ کے حوالے سے اور اس کے استعمال کے حوالے سے کہ کتنے ان کے جو نوجوان نسل کے لوگ ہیں وہ کتنے افیکٹڈ ہوئے سے جی جی سلام علیکم میرا نام امیلیتی بٹی اور میں یو سی تھرڈی ون سے اکلیتی کانسلر ہوں اور میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ منشاعت کے حوالے سے یہ یہاں پر پروگرم کر رہے ہیں تو میں اپنے عوام کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ منشاعت جو ہے وہ ہمارے لوگوں میں یہاں پر ہو گئی ہے جیسے کہ یہاں پر پوٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ شراب کا تھا اور اس کے علاوہ یہاں پر چرس بہت زیادہ جو ینگ جنریشن ہے اس پہ ہم خود بھی کام کریں کہ اس کی روک تھام کے لیے اور میں چاہتا ہوں ان کے عالی عدلیہ سے کہ عدلیہ اس میں اہم کردار ادا کرے کیونکہ جو پولیس ہے پولیس کے ادارے ہیں پولیس اس کام کے لیے ہمارے ساتھ کوئی تعمل نہیں کر رہی اس معاملے میں وہ جو منشاعت فروش کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ ملی بغت ہے ان پولیس والوں کی اپنی مدد آپ کے تحت بنایا گیا چرچ ہے جی سیون ون میں جو چھے سٹھ کورٹرز کے بلکل سامنے فیصل کالونی کے نام سے یہ آپ کی کالونی مشہور ہے اور یہاں پہ منشیات کا اشیو تو اپنی جگہی تھا سیکیورٹی کا اشیو بھی سننے میں آیا کہ اس چرچ کو سیکیورٹی فرام نہیں کی گئی تھی کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے یہاں پہ کرسپس پہ کے حوالے سے بھی یہاں پہ سیکیورٹی کا اس کو پیشے نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کیونکہ سیکیورٹی کا یہاں پہ کوئی ایسا خاص انتظام نہیں ہے ایک پولیس والا بھیجتے ہیں جو دو تین چرچیز بندہ ویل ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ سلامباد میں اگر ایسا کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو یہ میں انتظامیاں کی غفلت اور ان کی میں نکامی سمجھوں گا ایسا حکومت کی کہ یہ کچھی وادی میں جیسے رپوش علاقے ہیں یہاں پہ آپ کو چاہیے کہ جیسے چرچیز ہیں تو چرچیز کو آپ زیادہ سے زیادہ سکیورٹی دیں ہم نے کریسمیس میں اپنی مدد آپ کے تحت ایسے جو ہمارے ینگ لڑکی ہیں جن کے پاس لائسنس شدہ اسلا تھا ان کو ہم نے چرچیز میں ان کی ڈیوٹی لگائی تاکہ اچھے طریقے سے ہم اپنی کریسمیس کی عبادت جو ہے وہ کر سکیں یہاں پہ جو منتخب نمائندے ہیں اس پوری کالونی کے جی سیون ون فیصل کالونی کے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو کرسیمس کا بہت بڑا ایک تہوار ہوتا ہے اور پوری دنیا میں جو کرسیمس کمیونٹی ہے اسے بڑے جوش و خروش سے مناتی ہے بڑے دن کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے اور اس پر ہی جب اسلامباد پولیس جس نے ہر چرچ کو سکیورٹی فرام کی لیکن یہ جو چرچ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس پر اس بار سکیورٹی فرام نہیں کی گئی جو اسلامباد پولیس متعلقہ تھانے اس پی سٹی کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے جی ناظرین محافظ نے آپ کو دکھایا کہ جی سیون ون اور جی سیون ٹو کی کچھی بستیوں میں کیسے منشیات فروغ کی جاتی ہے اور کھلے عام لوگ یہ دھندا کر رہے ہیں پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے کیا پولیس اس منشیات فروشی کو روک پائے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا پوریام محافظ کے ساتھ اپنے محضبان اظہار خان نیازی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان محافظ 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 موسیقی